بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تبصر والاگ میں آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ میں آپ سب کو خوش شکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ مزدار سا کڑک سون ہلوے کی رسپی جو ہم گھر میں موجود اشیاء سے بہت سانیت تیار کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی مزدار سی رسپی کو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے ان برتنوں کو جس میں ہم نے حلوے کو ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ شیشے کا برتن بھی لے سکتے ہیں سٹیل کا بھی لے سکتے ہیں اور پلاسٹک کا بھی جو بھی آپ کو ایزی بھی آویلیبل ہو تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ نے رون شیپ بھی رکھنی آپ اس کو اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے موڈ کو کریں گے گریس سب سے پہلے آپ نے اچھے طرح سے اپنا جو بھی بول کو ٹوری جو بھی آپ نے لیے شیپ بنانے کے لئے اس کو اچھے سے گریس کر لیں آویل سے یہ ہے میرے پاس کچھ ڈرائی فورٹ جو میں پہلے اس میں لگا دوں گے تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے ناریل اور کچھ بدا میں اور تھوڑا ہے میرے پاس خلق تربوز کے بیچ ان کو بھی پھیلا دیں گے موڈ ہمارے تیار ہوگے ان کو ہم کریں گے سائیڈ پہ اور ایک بول میں ہم ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون میدے کے میدے کو اپنے چھاند کے استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہم شامل کریں گے فل کریم پانچ ٹیبل سپون ملک پاوڈر ملک پاوڈر اچھے بینڈ کو ہونا چاہیے اور دونوں چیزوں کو اچھے سے ملالیں تو اس کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور اب چلتے ہیں لاس پروسیزر کی طرف دھوم لیں گے ایک بین اور اس میں ہم شامل کریں گے چار ٹیبل سپون گھی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹپ شامل کریں گے چینی کا اس کو ہم نے کیرم لائز کرنا ہے ہلکی آنچ میں ہم نے چینی کو پکانا ہے تاکہ اس کا کلر بھی آ جائے اور اس میں کڑواہت بھی نہ ہو اگر تین سا آنچ ہوگی تو یہ کڑوی ہو جائے گے اور ہماری سائی دنش کا ذائقہ خراب ہو جائے گا پہلے آپ کے چینی جڑ جائے گی اور پھر آستہ آستہ میلٹ ہونے شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آنچ کو ہم نے ہمیں پھل ٹائم آستہ ہی رکھنا ہے جب ہماری چینی میں اچھا سا کلر آجے گھرڈن کلر آجے تو چولے کو ہم کر دیں گے آف اور اس کو تھوڑا سا اس کا ٹمپلیچن ڈاؤن کریں گے اب تھوڑا سا پاؤنڈر آدھا ڈال کر اس کو جدی سے مکس کر لیں گے جی تو ناظرین جتنے ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے بعد مسٹیک لیں ہماری فون کے بیٹری ڈیٹ ہو گئی تھی اور جو پروسیجر ہم کر رہے تھے وہ اس مرحلے میں تھا کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے کہ ہم فون کے ریچارج ہونے کا انتظار کر سکتے لہٰذا ہم نے اس حلوے کو اپنے مورز میں ڈال دیا اور اس کو ہم نے گریس کیے ہوئے چممے سے ڈال آئے کیونکہ اس وقت یہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اس کو ہم نے اپنے برتنوں میں ڈال کے آدھے گھنٹے کیلئے رکھ دیا اور اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو کرتے ہیں ڈی مول اور جو پارٹ ہم سے مس ہو گئے اس کے لئے ہم آپ سے مازر چاہتے ہیں تو چلیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں ایک چھوڑی کی نوک کی مجھ سے ہم ان کو سائیڈوں سے تھوڑا سا پوش کریں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا بن گئے اسی طرح ہم باقی بھی نکال لیتے ہیں لیجے جی ہمارا مزدار اور آسان سا کڑا کھلوہ تیار ہے ذائقے خشپو اور رنگ کسی لحاظ سے بھی یہ لگا کے ہلوے سے کم نہیں ہے اور گھر میں بہت آسانی سے اور کم لاغت میں تیار ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں کتنا کرسپی اور کتنا اگر آپ کو ہماری یہ رسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ